زندگی اس قدر بے رحمانہ انداز میں پلٹا کھا سکتی تھی مجھے اس کا اندازہ نہ تھا میری ماں بہن اور بالا قتل ہو چکے تھے اور میں جانتا تھا کہ یہ خوفناک حرکت رزیل صرف سلطان جہازیب کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی اور یہ سباک ہواب سے ٹسکر کے ثبوت اس کے قبضے سے گن پوائنٹ پر حاصل کرنے کا ہی رد عمل تھا بلکہ سلطان جہازیب کو تو اب اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس رات اس کی کوٹھی میں نقب لگا کر اور مجھ پر سلطان جہازیب نے ناجائز اختیارات کا استعمال اور اقدام قتل کا مقدمہ قائم کر دیا تھا جبکہ میں نے اپنی ماں اور بہن اور بالے کے قتل کا الزام اس کے ذر پر لگایا تھا مجھے لاقب کیا جا چکا تھا سیٹ اسغر میری حمایت میں کود پڑے تھے انہوں نے میرا کیس لڑنے کے لیے معروف اور قابل وکیل کی خدمات حاصل کر لی تھی مگر میرے پاس سلطان جہازیب کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا جبکہ میں رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا یوں میرا کیس تو سلطان جہازیب کے خلاف کمزور ثابت ہوا مگر اس کا کیس میرے خلاف مضبوط تھا اقدام قتل ناجائز اختیارات استعمال کرنے کے جرم میں مجھے سب سے پہلے نوکری سے برطرف کر دیا گیا میری وردی بھی اتر گئی تھی میرے خلاف مقدمے کی کاروائیاں چلتی رہی اور اس دوران میری ماں اور بہن وغیرہ کے بہیمانہ قتل کی بھی برائے نام تفتیش ہوتی رہی سبا اس دوران مجھ سے ملنے آتی رہی وہ میرے غم میں برابر شریک تھی سیٹ اصغر کے وکیل نے مجھے رہا کروانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اور بلاخر اس کی کوششیں اس حد تک رنگ تو لائیں کہ مجھے بلکل بری تو نہیں بلکہ البتہ بڑی مشکلوں سے مجھے زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا نوکری سے برطرف کرنے کے بعد مجھ سے چونکہ سرکاری رہائش کا بھی چھین لی گئی تھی اس لیے میں اب محاورتن نہیں بلکہ حقیقتن بے خانمہ برباد ہو چکا تھا مگر اس ساڑے وقت میں سیٹ اصغر اور ان کی بیٹی سبا میرے کام آئے تھے اور مجھے اپنے ساتھ سارنگ ہاؤس لے آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں بیٹے کہ ہماری وجہ سے ہی تم پر غمیوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے سیٹ اصغر نے متاسفانہ لہجے میں کہا یہ ظلیل حرکت اس کتے سلطان جہازیب کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس حرام زادے وطن فروش کی بوٹیاں نوچ لوں میرے لبوں پر جیسے چپشا کا تالہ لگ چکا تھا میری بظاہر خموشی اور گم میرے ستے ہوئے چہرے سے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں بلکل مایوس اور بہوصلہ ہو چکا تھا مگر یہ میرا دل ہی جانتا تھا کہ میرے اندر کیسے کیسے توفان بلا خیز کروٹے لے رہے تھے میرے سینے میں کیسی آتشیں انتقام سلگ رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے سرخ آندی کی جو چادر سی تن گئی تھی یا میں ہی جانتا تھا یا میرا شوریدہ دل میری ماں اور بہن کے خون میں لطپد لاشیں ایک لمحے کو بھی میری آنکھوں سے اوجل نہیں ہوئی تھی مجھے اپنی وردی اتلنے اور نوکری چھوٹنے کا کوئی غم نہ تھا بلکہ میں تو اب خود کو ان زنجیروں سے بلکل آزاد محسوس کرنے لگا تھا مجھے اب یوں لگ رہا تھا جیسے میں اب کچھ اور ہی رہوں کا مصافر بننے والا تھا میری زندگی اب کسی اور ہی ڈھرے پر آنے والی تھی میرا راستہ بدلنے لگا تھا اور میری منزل میرا مقصد صرف اور صرف سلطان جہانزیب جیسے خونی غدار وطن کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا بہر طور مجھے اب ایک چپسی لگ گئی تھی جیسے میں صدیوں سے خاموش تھا سبا میری دل جمی میں مصروف تھی وہ مجھ سے باتیں کرتی میرا غم بھلانے اور جی بہلانے کے سو سو جتن کرتی رہتی تھی مگر میں تو جیسے اب پتھر کا بت بن چکا تھا مگر نہیں پتھر کا بت تو بے جان ہوتا ہے میں تو ایک مثل آتش فشاں بن چکا تھا جو اپنے آتشی وجود میں بھڑکتا ہوا لاوہ سموئے ہوئے رہتا تھا ہاں میں بھی ایسا ہی خواب دیدہ آتش فشاں تھا میں چند روز سے تھسگر کے ہاں رہا اور پھر ایک دن بلکل خاموشی کے ساتھ سارنگ ہاؤس سے نکل گیا جسی کو بتائے بغیر سباک ہوئی زیشان کی طرف سے مجھے ان کڑے حالات میں ایک بات پر حیرت ہوئی تھی وہ صرف ایک بار ہی مجھ سے ملا تھا اس کے بعد جیسے اس نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا تھا میں نے رہا ہونے کے بعد اس سے ٹیلی فونیک رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی مگر اس کا رویہ بلکل سپارٹ تھا وہ چند رسمی کلمات کے بعد مجھے خدا حافظ کہہ دیا کرتا تھا کسی نے درست ہی کہا تھا کہ برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے میں نے پھر کبھی اس سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ میں زیشان سے ناراض تھا میں جانتا تھا کہ وہ میرے حالات اور سلطان جہہزیب جیسے صفاق انسان کی بربریت سے ڈر گیا تھا میں جانتا تھا کہ یوں خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائے بغیر سارنگ ہاؤس سے میرے اس طرح نکل جانے پر سیٹ اسغر بلکسوس سباہ کو بہت دوکھ ہو گا مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آگ میں وہ بھی میری طرح جلتے رہے ہیں میری وجہ سے وہ کسی قسم کی مصیبت کا شکار ہو کیونکہ سلطان جہہزیب میری طرح ان دونوں باپ بیٹیوں کو بھی اپنی ہٹ لسٹ میں رکھ سکتا تھا تاہم میں نے ان دونوں کو اپنی طرف سے کسی پریشانی میں مفتلا نہ ہونے کی خاطر ایک پبلک بوت سے صرف سباہ سے رابطہ کرنا ضروری سمجھا تھا اس نے جیسے ہی فون پر میری آواز سنی تو گلو کیر لہجے میں پھٹ پری عمران تم اچانک کہاں غائب ہو گئے ہو میں اور ڈیڑ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں تم ٹھیک تو ہو نا کہاں سے بول رہے ہو ہاں سباہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہی ہوں میں نے بتاثر لہجے میں کہا اور بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا میں نے اس لیے ہی تمہیں فون کیا تھا کہ میری منزل اب بدل چکی ہے میں اب ایسی راہوں کا مسافر بن چکا ہوں جہاں صرف بارود اور شولوں کے سوا کچھ نہیں اس لیے میں نے ہی چاہتا کہ تم پر ان شولوں کی آنچ آئے خدا حافظ یہ کہہ کر میں نے اس کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا میں سارنگ ہوس سے نکل تو آیا تھا مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا اگلا ٹھیکانہ کہاں تھا اس بھرے پھرے شہر میں میرے اللہ کی سوا اور کون تھا اس سمیں سرمائی شام کے دراز ہوتے ہوئے سائے مجھ پر وحشتیں تاریخ کرنے کی سائی میں تھے مگر جہاں پہلے ہی میرے جیسے ستم رسیدہ انسان کے اندر وحشتوں اور چیختے ہوئے سناٹو کا ایک پورا جنگل آباد تھا اسے بھلا کب اس کی پرواہ ہوتی تھی میری جیب میں فقط تین سو پچیس روپے تھے اور جو لباس میں نے اس وقت زیبتن کر رکھا تھا صرف یہی میرا کل زادرہ تھا میں یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک ویران سڑک کے کنارے فٹ پات پر بے منزل مسافر کی طرح چلا جا رہا تھا اچانک اکب سے ایک سیار انکی کار آ کر بلگل میرے قریب رکی میں ذرا چونک کر رکھا پھر میں نے دیکھا کار سے ایک عورت برامد ہوئی وہ خاصی دراز کامت اور پرکشش تھی اس نے بلو کلر کی ساڑی پہن رکھی دی اس کے ہمراہ ایک لہیم شہیم شخص بھی تھا شاید وہ اس کا ڈرائیور تھا عورت کی عمر پینتالیس کے بیٹے میں تھی ہیلو کیپٹن امران صاحب وہ عورت میرے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولی اور مسافر کے لیے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تو میں الجی ہوئی نظروں سے اس کی چہرے کی طرف تکنے لگا تاہم دوسرے ہی لمحے اس سے مسافہ کرنے کے بعد میں بے تاثر لہجے میں بولا کیپٹن امران نہیں صرف امران شور یہی زیادہ بہتر ہے وہ عجیب کھنکتی ہوئی اسرار بھری آباز میں بولی آئیے میرے ساتھ پلیز مگر آپ کون خاتون ہے میں تو آپ کو جانتا تک نہیں میں نے الجی ہوئے لہجے میں پوچھا جانکاری کے لیے کسی کا ایک دوسرے سے شناسہ ہونا ہی کافی نہیں ہوتا امران صاحب وہ دوبارہ اسرار بھرے لہجے میں بولی اور بہت سے حوالے بھی تو ضروری ہوتے ہیں کم از کم ایک حوالے سے تو آپ ضرور چونک پڑیں گے مگر پہلے آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ باقی باتیں میری رہائشگاہ پر پہنچتے ہی پوچھیں گے میں اس حج نبی خاتون کی پوری اسرار باتوں پر اُلچ سا گیا تھا تاہم دوسرے ہی لمحے میں نے گہری سانس لے کر اس بات میں اپنے اثر ہلا دیا تو وہ بولی میں سلطان جہاں زیب کی بیوی ہوں اس نے جیسے چونکا دینے والا انکشاف کیا میں حیرت سے موں کھولے اس کا چہرہ تکنے لگا پھر وہ مسکرا کر بولی آئیے اب میرے ساتھ اور میں جیسے کسی عمل تنویم کے زیرے اثر اس کے ساتھ کار میں آ بیٹھا ڈرائیول نے بعد اب کار کی اکمی نشست کا دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھیا پھر وہ عورت بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کی ڈرائیول نے سٹیرنگ سبالتے ہوئے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی میرا دل اور دماغ بری طرح اتھل پتھل کا شکار تھا جہاں تک مجھے یاد پڑھتا تھا کہ سلطان جہاں زیب کی بیوی کے بارے میں میری معلومات صفر تھی مجھے نہیں یاد پڑھتا تھا کہ بیوی کے حوالے سے بھی کبھی میری سے یا کسی اور سے گفتگو ہوئی ہو تو پھر یہ خاتون کون تھی کہ اب آکے ہی سلطان جہاں زیب کی بیوی تھی اور اگر تھی تو اب تک کہاں تھی یا متعلقہ تھی اس کی اور پھر مجھ سے اس کا یوں اچانک سرے راہ ملنا کیا معنی رکھتا ہے کیا اس نے مجھ پر پہلے سے نظر رکھی ہوئی تھی کئی ایسے سوالیاں نشانات تھے جو آنکڑے کی طرح میرے اندر اٹک کر رہ گئے تھے خیر میں نے بھی حسب وعدہ خاموشی ہی اختیار کر رکھی تھی اس پورے سرار خاتون کے ساتھ یہ مختصر سفر خاموشی سے جاری رہا کار اب ایک پوش علاقے میں داخل ہو گئی اس کے بعد ایک خوبصورت بنگلے کے گیٹ کے قریب پہنچی تو چوکیدار نے کار پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا کار ایک پختہ روش پر رینگتی ہوئی اندر پورٹیکو میں جارکی میں دروازہ کھول کر باہر اتر آیا ڈرائیور وہی موجود رہا جبکہ خاتون مجھے اندر ایک پورتزین ڈرائنگ روم میں لے آئی اس نے مجھے انتہائی شاہستہ لہجے میں ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا پھر خود کھڑے کھڑے مجھ سے بولی اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو صبح تفصیلاً گفتگو کر لیں میں نے بے تاصل لہجے میں کہا آرام اب میری زندگی میں نہیں رہا آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں میں چلا جاؤں گا آپ اتنی رات گئے اب کہاں جائیں گے وہ بولی پھر اس سے پہلے کہ میں دوبارہ پھیکے لہجے میں کچھ کہتا وہ میرے سامنے کے صوفے پر براجبان ہو کر دوبارہ بولی دشمن کو بے ٹھکانہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے خود اپنے ٹھکانے کا بندوبست ہوں میں اس قسم کے لوازمات سے اکثر آری ہوں خاتون میں نے سرد لہجے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا وہ چند ثانیے اسرار بری خموشی سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی اگر دشمن کے خلاف تمہیں کسی قسم کی مدد ملے تو کیا اسے دھتکانہ دانشبندی ہوگی میں پہلی بار اس کی بات پر قدر چونکا پھر بے اختیار مختصر بولا کیسی مدد آپ پہلے کچھ کھا پی لیں وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا اور مطلب کی بات کرنے کو کہا وہ ایک توویل ہنکاری بھرنے کے بعد دوبارہ بیٹھ گئی پھر بولی امران صاحب جس دشمن کے لیے آپ کے دل میں جو آتش ہے انتقام سے لگ رہی ہے وہی آگ میں بھی اس کے لیے دل میں رکھتی ہوں کیا آپ واقعی سلطان جہانزیب کی بیوی ہیں بلاخر میں نے خود ہی گفتگو کی ابتدا کرنے کی گرس سے اچانک پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہہ ٹھوبری ہاں اور جمشید آپ کا بیٹا ہے نہیں تو کیا آپ کی جہانزیب سے علیتگی ہو چکی ہے ہاں میں نے اس سے کئی سال پہلے ہی خلا لے لی تھی تو گویا آپ سلطان جہانزیب کی دوسری بیوی تھی ہاں اور جمشید اس کی پہلی بیوی آسیہ کے بطن سے ہے جسے جنم دینے کے بعد آسیہ کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد سلطان نے مجھ سے شادی کر لی تھی وہ بتانے رکھی میرا بھی ایک بیٹا تھا شہزیب جو میرے مرہوم شوہر ساجد خان کی نشانی تھی میں بیوہ تھی اور سلطان جہانزیب رنگوا یوں اس قدر مشترک نے ہمیں ملا دیا تھا مگر آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا وہ فیصلہ غلط تھا جس کی قیمت میرے بیٹے شہزیب نے اپنی جان دے کر ادا کی تھی یہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی کی رمک ابری اس کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ وہ اپنے اندر کا غم اور آنکھوں کے آنسو زبد کیے ہوئے تھی وہ شاید خود کو فلاد میں ڈالنا چاہتی تھی اس لیے اس نے غالباً رونا دھونا ایک عرصے سے چھوڑ دیا تھا بہت دکھ ہوا مجھے میں نے تعصف کے ساتھ کہا پھر پوچھا آپ کے بیٹے شہزیب کی موت کا سبب پوچھ سکتا ہوں ہاں میں تمہیں ضرور بتاؤں گی یہ سب تاکہ تمہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ میرے اندر بھی تمہاری طرح سلطان جہزیب کے لیے انتقام کی آگ بھری ہوئی ہے وہ بولی پھر سراحت سے بیان کرنے لگی جب میری سلطان جہزیب سے دوسری شادی ہوئی تو میرے پہلے شوہر ساجد سے ایک بیٹا شاہزیب تھا جو سلطان جہزیب کے ایک لوتے بیٹے جمشید سے دو سال بڑا تھا سلطان جہزیب میرے بیٹے شاہزیب کو بھی بظاہر اپنا بیٹا سمجھ کر اسے باپ کی شفقت دینے کی کوشش کرتا تھا مجھے پہلے پہل یہ غلط فہمی تھی کہ سلطان جہزیب میرے بیٹے سے وہ پدرانہ محبت نہیں کر سکے گا مگر وقت گزنے کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ کر ششد رہ گئی کہ سلطان جہزیب اپنے حقیقی بیٹے جمشید کی بجائے میرے بیٹے شاہزیب پر زیادہ توجہ دینے لگا تھا پہلے تو میں یہی سمجھی تھی کہ شاید وہ ایسا میرا دل جیتنے کے لئے کر رہا تھا مگر ایسا نہیں تھا وہ واقعی اس پر خاص توجہ دیتا تھا اور یوں شاہزیب بھی اس سے بہت معنوس ہو گیا تھا حتیٰ کہ سلطان جہزیب نے مجھے سختی سمنہ کر دیا تھا کہ میں شاہزیب کو یہ حقیقت کبھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ اس کا اصل بیٹا نہیں ہے یوں وقت گزرتا گیا اور جمشید شاہزیب دونوں جوان ہو گئے وہ اتنا بتا کر چند ثانیہ سانس لینے کو تمہیں پھر دوبارہ کہنا شروع کیا اس دوران سلطان جہزیب کے پاس کچھ پرحصرار لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا پہلے تو میں انہیں کاروباری دوست ہی سمجھا کرتی تھی یہی نہیں بلکہ اس نے میرے بیٹے شاہزیب کو بھی ان کے قریب کر دیا تھا تو مجھے چھمبا ہوا میں نے شاہزیب سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ ٹال دیا کرتا تھا بلکہ سلطان جہزیب نے میرے بیٹے کو اس قدر لاد پیار میں خراب کر ڈالا تھا کہ وہ میرا کہنا بھی نہیں مانا کرتا تھا وہ مکمل طور پر سلطان جہزیب کے کہنے پر تھا مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا بیٹا شاہزیب سلطان جہزیب کا کوئی خاص آدمی بن کر رہ گیا ہے جو اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے پھر اس وقت مجھے پہلی بار سلطان جہزیب پر شباہ ہونے لگا کہ وہ میرے بیٹے کو کسی غلط راہ پر ڈال چکا ہے جبکہ وہ اپنے بیٹے جمشید کو اپنے پورے سرار دوستوں سے دور رکھتا تھا اس پر وہ ایک حقیقی باپ جیسی توجہ دیا کرتا تھا گفتگو کرتے رہتے تھے اور اکثر میں نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ شراب پیتے بھی دیکھا تھا تب مجھے اس لرزہ خیز حقیقت کا انکشاف ہونے لگا تھا کہ سلطان جہزیب کا رویہ میرے بیٹے کے لیے ایک بہت سے زیادہ نہیں تھا میرا بیٹا راتوں کو اور پھر کئی کئی روز گھر سے غائب رہنے لگا حتیٰ کہ دو بار وہ زخمی ہو کر بھی لوٹا سلطان جہزیب اور شہزیب مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے تھے صرف سلطان جہزیب نے میرے بار بار کیے اسرار پر مجھے اتنا بتایا کہ چھوٹی موٹی غیر قانونی سمگلنگ کرتا ہے اور کبھی کبار پولیس مقابلہ بھی ہو جاتا ہے تو میں بری طرح ٹھٹک گئی اب مجھے سلطان جہزیب کی اصلیت کا علم ہو چکا تھا وہ در حقیقت اندر سے اپنے بیٹے جمشید کو بہت چاہتا تھا جبکہ میرے بیٹے شہزیب کی حصیت اس کے غیر قانونی دھندے میں ایک مہرے سے زیادہ نہ تھی میرا بیٹا مجھ سے دور ہو چکا تھا مجھے سلطان سے شدید نفرت ہو گئی تھی میں اس سے بہت لڑی جھگڑی کہ اس نے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اسے ایک باپ کا جھوٹا پیار دے کر اسے اپنے کابو میں کر کے اپنا آلائے کار بنا لیا تھا مگر میں بے بس تھی وہ بڑی چالاکی اور ایاری سے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین چکا تھا تب میں نے اپنے شوہر سلطان جہزیب اور اپنے بیٹے شہزیب کی ٹو لینا شروع کر دی تو مجھ پر ایک لرزہ خیز انکشاف ہوا میرا شوہر ملک دشمن اناثر کے ہاتھوں اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا اور میرے بیٹے شہزیب کو بھی اس ناپاک راہ پر ڈال چکا تھا وہ پڑوسی ملک کے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر اپنے وطن کی جڑے کھوکلی کر رہے تھے سلطان جہزیب ایک غدار وطن تھا اور بدکسمتی سے وہ میرے لختے جگر کو بھی اپنا ہمنوہ بنا چکا تھا میں ایک غدار وطن کی بیوی تھی وطن فروش بیٹے کی ماں کہلوانے سے زیادہ مر جانا پسند کر دی تھی تب میں نے تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان سنگین حالات پر غور کیا تو یہی فیصلہ کیا کہ میرے اس طرح چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ میں اس طرح کاروائی کروں تو زیادہ بہتر ہوگا مگر اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو کر رہ جاتی اور تب مجھے سلطان جہزیب کی شاطرانہ ذہنیت کا اندازہ ہو گیا تھا لیکن باوجود اس کے میں سلطان جہزیب اور دشمن ملک کے ایجنٹوں کے خلاف کچھ ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی مگر اپنے بیٹے کی وجہ سے انہیں آشکار نہیں کر سکتی تھی وہ رکی تو میرے اندر سائیں سائیں ہونے لگی میں نے پرجوش بے قراری ثبوت شاہ وہ ثبوت اب بھی تمہارے پاس ہیں آپ اسے میرے حوالے کر دیں سلطان جہزیب نہیں بچ پائے گا میں نے آخر میں دان پیس کر کہا ہاں وہ ثبوت اب بھی میرے پاس ہیں اور میں تمہیں ضرور دوں گی خاتون نے جوش سے تمتمائے ہوئے لہجے میں کہا مگر پہلے پوری بات سنو ثبوت حاصل کرنے کے بعد میں ابھی گو مگو میں مبتلا تھی کہ میں نے ایک روز اپنے شوہر سلطان جہزیب کو دھمکی دے دی کہ اگر اس نے غلط راہ نہ چھوڑی تو میں یہ ثبوت کسی بڑے آرمی آفیسر کے سپرد کر دوں گی سلطان جہزیب نے وہ ثبوت مجھ سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی مگر میں نے ان کی ہوا بھی اسے نہ لگنے دی اور اس نے بھی مکارانہ چال چلتے ہوئے بے خوفی سے کہہ دیا کہ بے شک وہ ثبوت میں اشکار کر دوں مگر پھر میرا بیٹا شہزیب بھی بچنے ہی پائے گا میں اس وجہ سے خاموش ہوگر رہ گئی تھی لیکن باوجود اس کے میں نے وہ ثبوت اس کے حوالے نہ کی مگر میں نے اپنے ضمیر کی چوبن سے مجبور ہو کر اپنے شوہر اور بیٹے سے ہر طرح کا تعلق توڑ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر الگ زندگی گزارنے لگیں مگر مجھے دہرہ غم اندر ہی اندر چاٹتا رہا پھر اچانک سلطان جہزیب نے میرے بیٹے کو جانے کہا غائب کروا دیا اور مجھ سے رابطہ کر کے اس نے بیٹے کی بازیابی کے وز مجھ سے وہ ثبوت طلب کرنے چاہے میں نے اس شرط پر وہ ثبوت اس کے حوالے کرنے کو کہا کہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے یعنی اس سے ہر قسم کا کتہ تعلق کر لے تاکہ وہ شریفانہ زندگی گزار سکیں سلطان جہزیب خاموشی سے چلا گیا بابو شاہ نے ایسے نازک حالات میں میری مدد کی تو اس نے فوراں اس سے کتہ تعلق کر لیا اور مجھ سے آن ملائے بابو شاہ یہی شخص ہے جسے تم نے ابھی میرے ساتھ دیکھا تھا چند ثانیہ توقف کے بعد اس نے دوبارہ اپنی گتگو کا سلسلہ وہیں سجوڑا جہاں سے منپتہ کیا تھا بہر طور میں نے بابو شاہ کو اپنے بیٹے شازیب کو تلاش کرنے پر معمور کیا ہے اس وفادار نے اپنی جان جوکم میں ڈال کر میرے بیٹے کی تلاش شروع کر دی ایک طویل عرصے کے بعد ابھی پچھلے ہی دنوں بابو شاہ نے مجھے دلخت کر دینے والی ایک کرب انگیز اطلاع دی کہ میرا بیٹا بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ہتھوں مارا جا چکا ہے اب میں نے سلطان جازیب کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میرے بیٹے کا قاتل ایک طرح سے وہی تھا سلطان جازیب کو علم نہ تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی موت کا پتہ چل چکا ہے میں نے بھی اسے اس حقیقت سے لا علم ہی رکھا پھر انہی دنوں اخبارات میں میں نے تمہاری اور سلطان جازیب کی خونی جنگ کے بارے میں پڑھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان جازیب جیسے وطن فروش اور خونی انسان کی بے کنی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تو دوستو اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کے ایکن کو بھی دبا دیئے تاکہ ہر جو آنے والی وڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں